سینٹ کے زمنی الیکشن کا مارکہ پنجاب اسمبلی میں آج میدان سجے گا پولنگ صبح نو سے شام چار بجے تک ہوگی پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور نون لیگ کے خواجہ احمد حسان کے ماہ بین مقابلہ ہوگا تین سو ستاون کے ایوان میں ایک سو ایسی ووٹ لینے والا جیت کا اہل ہوگا پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان نجف کولونی سے اغواہ ہونے والے نو سالہ علی رضا کی لاش دریائے راوی کے قریب سے برامت پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا پولیس ذرائع کے مطابق علی رضا کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا کر قاتل کیا گیا حکومت سے کہا کہ ریڑی بانوں سے ان کا رزق مت شینوں عوام جلد عمران خان کو مسترد کر دیں گے حمزہ شہباز عوام کو احساس ہو گیا حکومت ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتی ملک میں ترقی ہوئی تو صرف نواز شریف کے دور میں شاہر خاکان ابباسی لیگی رانوماوں کا گڑی شاہو میں انتخابی مہم سے خطاب میاں شہباز شریف کے قریبی ساتھی رانا مشہود احمد کا بڑا انکشاف اسٹیبشمنٹ سے معاملات تہپانے کا دعویٰ کہتے ہیں ڈیل کرنے والے نہیں اداروں کی عزت کرتے ہیں ہنی مور پیریڈ نہیں چلے گا پی ٹی آئی کو کارکردگی دکھانا ہوگی آئندہ چند دنوں میں پنجاب میں زبردست طریقے سے سامنے آئیں گے مسلم لیگ نون کا رانا مشہود کے بیان پر لا تعلقی کا اظہار پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں بیان پر حیرت ہوئی وضاحت طلب کر لی گئی نواز شریف کی خاموشی سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں موڈل ٹاؤن سے اتصاب تک نون لیگ مجبوریوں میں گھری ہوئی ہے حکومت کی تحال کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آ رہی رہنما پیپلز پارٹی چہدری منظور کی پریس کانفرنس سن ہے موڈل ٹاؤن میں ملوث پولیس افسران کی ایک سیٹ سے دوسری جگہ پوسٹنگ معروف مسعود صفدر واہلا ایس ایس پی سپیشل برانچ ساہیوال تائیونات تارک عزیز کا ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجنہ والا تبادلہ ایس پی سی آئی اے لاہور عبد الرحیم شیرازی ایڈیسنل ایس پی قصور مقرر ایس پی انٹی رائیڈ لاہور محمد ندیم ایڈیسنل ایس پی شیخ پورا تائیونات پنجاب کی دروکریسی میں بڑی تبدیلی یوسف نسیم کھوکھر چیف سیکرٹری پنجاب تائیونات اکبر حسین دنرانی کو او ایس دی بنا دیا گیا آزم سلیمان کو سیکرٹری وزارت داخلہ لگا دیا گیا نوٹیفکیشن جاری مشن کلین لاہور پہلے روز صبح دس بجے شروع ہونے والا آپریشن شام چھے بجے تک جاری رہا بلڈوزر، کرینوں اور ہتھوڑوں سے تجاوزات گرا دی گئیں نیو انارکالی، سٹارلٹ چاک، ویلنگٹن روڈ اور اردو بازار میں تجاوزات مسمار دو سو پچاسی تھڑے، تین سو پختہ شیڈ، تین سو پچاس سائن بورڈز گرا دیے گئے ملبہ، لوڈر گاڑیوں میں بھر کر گوداموں میں پہنچایا گیا جوہر ٹاؤن کا قبضہ گروپ منچہ بنگ ڈیفیوز کر دیا گیا لڈی اے کا قبضہ گروپ کے خلاف گرینڈ آپریشن، بھاری مشنری سے دکانیں، گھر، جنگلے اور پلوٹوں پر قائم تجاوزات مسمار منچہ بم کے زیرے قبضہ، چھاسی کنال آرازی باغوزار، چونتیس پلوٹ، باون دکانیں، چوراسی نلام گھر مسمار باغوزار کرائی گئی آرازی کی مالیت دو ارب بیس کروڑ سے بھی زائد منچہ بم کے قبضے سے اربوں روپے مالیت کی آرازی باغوزار کرائی گئی آپریشن جاری رہے گا حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے دی جی الڈی اے آمنہ عمران خان منچہ بم کے خلاف اصلی مقدمات ہیں سیف کوکر قبضے میں ملاوث ہوا تو درخواست پر کارروائی کریں گے ایس پی آپریشنز معاز زفر کلین اینڈ گرین پنجاب پروگرام کے تحت آپریشن شروع کیا پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے زمینوں پر قبضے میں ملاوث نہیں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے صبح وزیر ہاؤزنگ نیا محمود الرشید کی پریس کانفرنس سیاسی سرپرستی تجاوزات کی اہم وجہ ہے قبضہ اور تجاوزات مافیا کے خلاف یقصہ پالیسی اختیار کریں گے سرکاری ارازی با گزار کروانے کا ٹاسک ہر ظلہ کو دے دیا گیا ہے سینئر صبح وزیر عبدالعیم خان کی میڈیا سے گفتگو دھڑا دھڑ چالان شہریوں کا پارہ ہائے ہو گیا لکشمی چوک پر بارڈن اور شہری میں لڑائی بارڈن نے مجھے گالیاں دیں میرا ہیلمٹ توڑا اور دھمکیاں دیں شہری کا الزام کینال روڈ پر چالان ہونے پر شہری کا کپڑے پھاڑ کر احتجاج نہر میں چلانگ لگانے کی بھی کوشش موٹر سائیکل کو مکے ٹانگیں مارتے رہا جبکہ چنگی کی رہائشی شخص نے رکشے کو احتجاجن آگ لگا دی کچھا جیل روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی چالان کٹوانے کے بعد جمع کرانا بھی ہو گیا محال لکشمی چوک میں چالان فیس جمع کرانے والوں کا دن بھر رش شہری کتاروں میں لگ کر گھنٹوں انتظار کرتے رہے قائد اعظم انڈسٹریل ایریا میں دوہر قاتل کا معاملہ حل بیٹا ہی باپ اور دادی کا قاتل نکلا ملزم نحل عمر نے ملازمہ نور اور اس کے شوہر جواد کے ہمراد دادی اور باپ کو قاتل کیا گرفتار ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا آلہ قاتل بھی برامت ایس پی راشد ہدایت کی پریس کانفرنس پنجاب کمپنیز اور ہاؤزن سوسائٹی سکینڈل میں بڑی پیشرف نیپ کو کرپٹ افراد کے خلاف آہم ثبوت مل گئے مہنگے ٹھیکے دیئے گئے غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ڈی جی نیپ کی چیرمن نیپ کو بریفنگ بد اندوان اناثر سے لوٹی رقم واپس خزانے میں جمع کروائی جائے تمام انکوائریاں بروقت مکمل کی جائیں چیرمن نیپ کی ہدایت مزید اناسی کیسز میں انکوائریوں کی بھی منظوری دفتر کے باہر اعتجاج کرنے والے ہاؤزن سوسائٹی متاثرین سے بھی ملاقات مظاہرین کو جلد معاملہ حل کروانے کی یقین دہانی اسحاق ڈار کے اساسے برائے فروخت اساس اجاز ریفرنس میں اعتصاب عدالت کا بڑا فیصلہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا گل برگ میں گھر اور گاڑیاں نیلام اور چھے بینک آکاؤنٹس میں موجود رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے عدالت کا حکم صاف پانی سے آبشار اور فوارے چلانے پر پابندی آئید ہائی کوٹ کا تمام ہاٹیلز، کلب، انڈسٹری مالکان سے پانی کا بلوصول کرنے کا حکم لاہور نیوز والے پارکوں میں ٹیوب ویل چلتے دکھا رہے ہیں لیکن انتظامیاں سوئی ہوئی ہے جسٹریس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ایم ڈی واسا کی پانی بلوصول کرنے کے لیے پولیس فورس کی درخواست عدالت کا سی سی پیو کو نفری پراہم کرنے کا حکم اسموگ کا خطرہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ یقم اکٹوبر سے 16 دسمبر تاک صبح بھر میں فصلوں کو جلانے پر پابندی آئے محکمہ داخلہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کھیتوں میں فصلیں جلانے سے اسموگ اور فضائی آلوگی بڑھتی ہے فوڈ آثورٹی کی کارروائی مختلف علاقوں سے گیارہ لاکھ گندے انڈوں کی ایک اور بڑی کھے پکڑ لی گئی گندے انڈوں کی قرید اور سٹورج کسی منظم کاروبار کا حصہ ہے ڈی جی فوڈ آثورٹی پرائیویٹ سکول پندرہ سو سے لے کر چالیس ہزار روپے تک فیصے وصول کرتے ہیں یقصہ تعلیمی نساب کے لیے کوشش کر رہے ہیں ویفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی گفتگو بولے گورنر ہاؤس کو میوزیم بنانے کی تجویز زیر غور ہے لوگ باغے جنا اور دیگر پارچ کو چھوڑ کر گورنر ہاؤس کو ترجیح دیتے ہیں کنال پارکی رہائشی خواتین پولیس تشدد کے خلاف سراپا احتجاج ہوئیں احتجاج کے بعد سٹریفت کی روانی شدید متاثر ہوئی متاثرہ خاتون نے الزام لگایا بیٹی کے سسرالیوں نے میری بیٹی پر تشدد کیا انہوں نے پولیس کو بلایا اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا صبح وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سے برطانوی ادارے ڈیفٹ کے وقت کی ملاقات دو طرف آمور پر تبادلہ خیال صبح وزیر سہت کا میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس ٹرانسلرز کے ساتھ اجلاس محکمہ ہیلتھ میں اصلاحات سے متعلق مشاورت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے خیبر پی کے میں شو بائی ہیلتھ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے صبح وزیر سردار محسن لغاری کی زیر صدارت محکمہ ایریگیشن اینڈ ڈرینیج آتھارٹی کا اطلاع پانی چوروں کے خلاف گیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ عدالتی حکم پر پارکز کے لیے نہری پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت سردار محسن لغاری بولے ڈپارٹمنٹ میں کافی کمزوریاں ہیں محکمہ کو اصل حالت میں بحال کرنا ہوگا صبح وزیر اکسائز حافظ ممتاز احمد کا الفلہ تھیٹر پر چھاپا وزیر اکسائز پنجاب حافظ ممتاز احمد نے الفلہ تھیٹر کا ریکارڈ چیک کیا حافظ ممتاز احمد نے افسران کو بغیر ٹکٹ کسی شہری کو تھیٹر میں نہ بٹھانے کی ہدایت محکمہ سکول ایڈوکیشن کی گاڑیاں بھی فروخت ہوں گی قائد اکیڈمی فور ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ نے فالتو گاڑیوں کی فہرش تیار کر لی اکیس شہزور گاڑیوں سمیت نواسی گاڑیاں فروخت کی جائیں گی صبح وزیر تعلیم مرادرات نے منظوری دے دی ہر نو میں سے ایک خاتون بریس کینسر میں مقتلا پاکستان میں بریس کینسر کی خواتین مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا شوکت خانون ہسپتال میں بریس کینسر سے آگاہی کے لیے تقریب کا اناکار اور چوکلٹی ہیرو وحید مراد کی اسمی سالگیرہ پر الہمراہ آر سینٹر میں تقریب فنکاروں کی جانب سے بھرپور قراج عقید ہے اداکار راشد محمود کہتے ہیں وحید مراد کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ادوری رہ گئے